بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا جوائن کرنے کے لیے میں آصف رشید آپ کے ساتھ پچھلے دو دن سے خبر کافی گردش کر رہی ہے ٹیچرز کو لے کر کچھ کلیریفیکیشنز ہیں اور اصل میں کمیونکیشن کیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ اور چیف ایڈیوکیشن آفیسرز کا وہ مظر آپ کے سامنے رکھو اور ایپلیکیشن لانچ ہوگی پورٹل چلے گا پورٹل پر کام کیا ہوگا ایپلیکیشن پر کام کیا ہوگا یہ ساری ڈیٹیلز ہم نے دیکھی الگ الگ خبریں آئیں لیکن جن لوگوں نے خبریں بتائی جو سورس آپ تک تھا نیوز پہنچانے کا اس میں دو تین ہم نے کمیاں دیکھی یا جو ہماری نظر میں کچھ لوپ ہولز رہے کمیاں رہیں وہ کیا تھی اس پر بھی ذرا ڈسکس کریں گے خبر تو آپ تک پہنچ گئی کہ ایک ٹیچرز کے اٹینڈنس آن لائن ہوگی ایک ایپلیکیشن کے ذریعے ہوگی یہ خبر بھی آپ تک پہنچ گئی لیکن اس ایپلیکیشن کا نام کیا ہوگا لانچ کب سے ہوگی اور ٹرائل میں کیا فرق ہوتا ہے اور کسی سکیم کو ایمپلیمنٹ کرنا یا کوئی پروجیکٹ سرکار کا جب ہوتا ہے تو اس کے ٹیکنیکل ایشیوز بھی دیکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ جا کر لانچ ہوتا ہے آفیشلی لانچ تو ہو جاتا لیکن ایمپلیمنٹیشن تھوڑی دیر سے ہوتی ہے اس چیز پر نظر دوڑانا ضروری ہے بہت سارے ٹیچرز نے ہمیں کالز کی میسیجز کیے پوچھا کہ ایپلیکیشن کا نام کیا تھا تو خبر شاید آ دیا دوری لوگوں کے پاس پہنچی تھی ایک تو اس کی مکمل ڈیٹیلز آپ تک پہنچاؤں گا اور جو جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اپنا اپینین ہم تک ضرور پہنچائیے گا وہ کس طریقے سے اصلاحات چاہتے ہیں تبدیلیاں کیسے چاہتے ہیں اور ٹیچرز کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی نگرانی ہوں اس پر بھی ایک الگ قسم کی رائے ہے اس پر بھی میں جاؤں گا لیکن اصل میں جو کمیونکیشن ہوا ہے دپارٹمنٹ کا وہ کہاں سے کیسے شروع ہوا ہے اور خبر کیا ہے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کا سارا جو کنفیوزن ہے وہ دور ہو جائے جتنے بھی سرکاری ٹیچرز ہیں جمہ کشمیر کے اندر ان کے لیے اس بار کا جو پلان ہے یا پولیسی سرکار نے بنائی ہے اور اسی پولیسی کا پہلا سٹیپ ادوزامی نے لے لیا ہے پلیفنی گوہرنر پرشاہ سن نے ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا ہے کہ ایک اپلیکیشن بھی لانچ کر دی ہے اور ایک پورٹل بھی لانچ کر دیا ہے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اور اس نے پورٹل لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے اس کی طرف بھی میں جاؤں گا لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلے میں بتاؤں اپلیکیشن لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ٹیچیرز کی اٹینڈنس صحیح طریقے سے ہو سکے کوئی اپنی اٹینڈنس شپانا چاہ رہا ہے اس سے بھی کم سے کم باہر نکلا جا سکے اگر کوئی غلط طریقے سے اٹینڈنس لگا رہا اس چیز سے بھی باہر نکلا جائے گالیباً سیپٹیمبر اوکٹوبر کا مہینہ تھا کہ جب کشمیر کے اندر ایک پروگرام بنا جس کے تحت سرکار نے بائیومیٹرک اٹینڈنس سسٹم جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا مقصد یہ تھا کہ مشین کے ذریعے ساری چیزیں پتا چلیں اور جب آپ اس مشین کے ذریعے اٹینڈنس اپنی لگائیں تو کتنے بجے آتے ہیں کتنے بجے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اس الیکٹرونک مشین کے اندر چھپ جاتی تھی سارا ایڈمنسٹریشن کے ریکارڈ میں رہتا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی سیلری منتلی کٹ گئی ان میں سینئر کشمیر ایڈمنسٹریٹیو آفیسرز بھی تھے جمہو سے سینئر آفیشلز تھے پاکی سٹیٹس اور یوٹیز کے اندر دیش پھر میں جو ہوتا ہے وہ جم کشمیر کے اندر بھی ہوا کہ اگر آپ سکول کالیج یونیورسٹی سرکاری دفتر اسپتال کہیں پر نہیں گئے تو آپ کی سیلری کٹ گئے اگر آپ سرکاری کرم چاری وہ سلسلہ الگ تھا لیکن اس کے بعد یہ ایک نیا سیسٹم ہے ایک تو اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے ایک پورٹل لانچ کر دیا گیا ہے تاکہ اٹینڈنس جو ہے ٹیچروں کی ملازمین کی نہیں ٹیچرز کے میں صرف بات کر رہا ہوں سب کی نہیں یہ بھی ملازمین ہے لیکن پرٹکلیلی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے محکمہ تعلیم یا شکشہ ویبھاگ جیسے آپ کہتے ہیں آن لائن اٹینڈنس جو ہے شکشہ ویبھاگ کی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک تو ٹیچرز اور دوسرے جو آفیس باقی جو آفیسرز ہیں جن کا باقی سیویل ڈپارٹمنٹ کے اندر کام ہوتا ہے کچھ لوگ تو پڑھانے والا وہ سلسلہ الگ چلتا ہے ان کی آن لائن اٹینڈنس ہوگی اس اٹینڈنس سسٹم کو صحیح طریقے سے مونیٹر کرنے کے لیے مناسب نگرانی کرنے کے لیے جھوٹ فراڈ اور مکاری سے بچنے کے لیے اصل اٹینڈنس سامنے رکھ کر سرکار کے خزانے سے انہیں سیلری دینے کے لیے مقصد سرکار کا یہ ہے کہ اس سسٹم کو بہتر کیا جائے ایڈوکیشن سسٹم کو سٹریم لائن کیا جائے تعلیمی سرگرمیاں بہتر ہوں یہ ساری چیزیں اب اس میں رول کیا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے اپلیکیشن بھی لانچ کر دی گئی ہے پورٹل بھی لانچ کیا گیا ہے کمیونیکیشن جو ہے جو ہمارے پاس آفیشل ڈیٹیلز ہیں اس میں کیا ہے کہا گیا کہ پوری یوٹی کے اندر ہوگا اس میں ایک بڑا فرق ہے اور یہ پوائنٹ غلط ہے جس جس کسی نے یہ خبر دی ہے یا کسی نے خبر پڑھ کر سنائی ہے یا کسی بھی طریقے سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے وہ پوری یوٹی کے لیے کی گئی ہے لیکن پلان کیا ہے کہ جے کے اٹینڈنس اپلیکیشن پہلے تو جو لوگ اپلیکیشن کا نام پوچھ رہے تھے وہ یاد رکھے گا جے کے اٹینڈنس اپلیکیشن یہ نئی ایپ ہے یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جتنے بھی لوگوں کے پاس انڈرویڈ میکس مام آج 95% لوگ انڈرویڈ فون کا کیونکہ ساری چیزیں آپ آن لائن ہو رہی ہیں اسپیشلی جو ملازمین ہیں ان کے لیے تو اور پریشانی ہے اگر اپلیکیشن نہ ہو تو جے کے اٹینڈنس اپ جو ہے یہ سارے ٹیچرز کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آن لائن اٹینڈنس اس کے تھرو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پورٹل جس کا نام ہے سمکشہ جس کو ہم جائزہ کرنا کہتے ہیں مشاہدہ کرنا چیزوں کا سمکشہ نام کا ایک پورٹل بھی لانچ کر دیا جمو کشمیر ایڈمنٹریشن نے اور یہ جمو کشمیر سمگر شکشہ ابھیان کے تحت ایک قدم ہے تاکہ آن لائن فیڈبیک جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو پی لیا جا سکے اب مقصد سمجھئے گا اپلیکیشن لانچ ہوئی اس میں ٹیچرز اپنی اٹینڈنس لگائیں گے اور سمکشہ نام سے جو پورٹل لانچ ہوا اس میں فیڈبیک بچوں سے لیا جائے گا کمینیکیٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور اس کمینیکیشن گیپ کو جو ٹیچرز ایڈمنسٹریشن یا بچوں کے درمیان تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے کہ ٹرائل اس پہ شروع کر دیئے ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جے اینڈ کے اٹینڈنس اپلیکیشن جب سے اس کو فارملی لانچ کیا جائے گا اب یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے میں شروعات میں کہہ رہا تھا کچھ لوگوں نے گلت جانکاری اس کے بارے میں دی ہے وہ گلت جانکاری کیا ہے کہ اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے میں نے بہت سارے پورٹل سے بہت سارے اخبرات سے خبر پڑھی اور دیکھی جس میں بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد ہمیں ریسپونڈ کیا کہ آپ کم سے کم اس پر کلیریفیکیشن کیا ہے وہ ہے ڈپارٹمنٹ کی آفیشل سے ہماری خود بھی بات ہوئی جمہوں کے اندر کشمیر کے اندر اور یہ ٹرائل بیسیز پہ اپلیکیشن آئی ہے اور کل کو اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ مہینے میں سے پچیس دن اٹینڈنس لگاتا ہے تو مہینے بعد جا کر بیسی دن کی نکلنی ہے نقصان اس کو ہوگا اس لیے ایسی شکایتیں بعد میں نہ آئے پہلے ایڈمنٹریشن پروپر تیاری کے ساتھ گراؤنڈ پر جا رہی ہے تو ٹرائل بیسیز پہ کام شروع ہوا ہے ٹھیک ہے اس اپلیکیشن پر ڈیریکٹریٹ آف سکول یوٹی کے لیے ہے لیکن ڈیریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن کشمیر جو ہے اس نے ایک لیٹر لکھا سب ہی چیف ایڈکیشن آفیسرز کو سی اوز کو اور کہا کہ اپلیکیشن کے ٹرائل جو ہے وہ اپنے اپنے زونز کے اندر سکولز کے اندر شروع کر دی جائے with a cooperation of all heads of department جتنے بھی سکولوں کے سربراہان ہیں سکولوں کے جو پرنسپلز ہیں head masters ہیں ان کی آپ مدد لیں اور اس application کو شروع کر دیں officially نہیں formal launch اب تک ہوگا اس سے پہلے ایک trial شروع کیا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے ہم نے کمی کہاں پر رکھی ہے کھامی کیا ہے وہ اس application میں دور کی جائے before formal launch ٹھیک ہے پہلی بات یہ تو سکول education کشمیر department جو ہے اسی طرح سے اسی طرز پر جمہوں کے اندر بھی کام ہوگا لیکن ابھی ہوا نہیں ہے تو trial اس کا جو ہے وہ almost شروع ہو گیا ہے اب کیا ہے کہ جمہوں کشمیر attendance app جو ہے وہ online attendance کے لیے employees جو ہے school education department کے صرف وہ use کریں گے تاکہ دو چیزیں پتا چلیں ان کا real time کیا ہے اب ایک formula ہے وہ formula کیا ہے کہ face reading ہوگی یعنی آپ کو ٹھیک ویسے ہی جیسے جب آپ آدھار کارٹ بنوانے جاتے ہیں تو آپ کے photo کی جو اصل آپ کی تصویر ہے اس کی بھی وہاں ضرورت پڑتی ہے ایک تو آپ کا real time اس application کے ذریعے department تک پہنچے گا officials کے پاس record رہے گا دوسرا آپ کی location آپ کا مقام آپ کی جگہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں اگر کسی ایک zone کے اندر ہیں دوسری جگہ سے آپ attendance کرنا چاہے ہیں تو پھر possible ہی نہیں کہ مند کے بعد آپ کی salary اس دن کی آئے گی وہ تو absent لکھا جائے گا تیسری بات یہ کہ face recognition ہوگی آپ کی چہرے کو پہچانا جائے گا جب آپ registration کریں گے اس application کو download کر کے جب کام شروع کریں گے trial بھی ہوگا تو trial کے بعد formal جب launch ہوگا اس application کے ذریعے جتنے بھی teachers ہیں وہ اپنا کام شروع کریں گے daily basis پہ تو ان کو اصل اپنا record تو دینا ہی ہے اور جو photograph جو اس وقت application میں آپ اپنی details دیں گے وہ سامنے آئیں گے اور اگر آپ کا جب آپ application کو شروع formally کریں گے تو اس وقت آپ نے location غلط دی تب بھی پکڑے گئے 10 بج کر 10 منٹ پر school اگر پہنچنا ہے تو 10-15 پر آپ attendance کر رہے ہیں وہ 5 منٹ بھی آپ کے لکھے جائیں گے کہ آپ نے غلط timing دی ہے location اور timing کا یہ جو مسئلہ تھا وہ حل کر لیا گیا تیسرا جو technical یہاں پر issue آ سکتا ہے وہ ہے face recognition کو لے کر جب آپ جائیں گے تو اپنی تصویر ڈالیں گے اور registration کے time جو تصویر ہوگے اسی طرز پر کام daily basis پہ جب آپ attendance کریں گے تو ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ نے phone میں آپ selfies click کرتے ہیں ویسے ہی selfie کی طرز پر ایک photo آپ کا daily basis پہ اس application کے ذریعے department کے پاس جائے گا جس کا سیدھی سی بات ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ teacher اگر A ہے تو بھائی اس کا B ہے A کی جگہ B اپنی application اپنے بھائی کی کہیں بھر رہا ہے یا اس کی attendance دے رہا ہے تو اس fraud سے بچنے کے لئے administration نے کیا 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 کہ officially جب تک launch ہوگا اس application کو launch کیا جائے اس سے پہلے trial شروع کیا ہے تو تینوں چیزوں میں آپ چھپ نہیں سکتے یہ بڑا اچھا system ہے یہاں تک سمجھ میں آتا ہے اب کیا ہوگا کہ location آپ کی پتا چلے سرکار کے پاس details پہنچتی ہے اسی طرز پر application کے جیو tagging کے جیو سرکار کے پاس سرکار means department پھر ddo کے پاس جائیں گی تو اس کے بعد salary منتلی بنے گی سمکشہ portal جو ہے یہ تو میں application کا a part بتا دیا اب سمکشہ portal آئیے اس پر بچوں کے لئے option رکھا گیا ہے جو بچے phone use جن کو پتا ہے بہتر طریقے سے جانکار ہی رکھتے ہیں وہ teachers school اور communication جو ان کا skills ہیں اپنی بات ہیں اس کو بہتر بناتے ہوئے اپنا feedback دیں گے اپنا opinion دیں گے اپنی رائے رکھیں گے یعنی بچوں کو بھی سمکشہ portal option دیا گیا کہ اپنی بات وہ بھی رکھیں گے اور ایسے میں بہت سارے بچوں نے یہ بھی کرنا ہے کہ انہیں teacher کی شکایت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بچوں کا نام اور place نہیں آئے گی لیکن district particularly ہوگا وہاں سے بچوں کے تعلق سے بات سنی جائے مگر بچوں اور portal جو ہے دونوں پر جو trial run ہے وہ ضروری ہے department مانتا ہے تاکہ کوئی glitch یا کوئی کسی طریقے سے کوئی error آتا ہے ایپ میں یا portal میں اس کو دور کیا جا سکے اور advance میں ہی اس کمی کو ختم کر نئی جو طریقہ کار اپنانے ہو اس پر letter گیا ہے کہ آپ اپنے zonal offices میں schools کے اندر اپنے head of institutions ہیں سکولوں کے سربراہن ہیں اور officials ہیں ان کے ذمہ داریاں تیہ کریں ان کے تعاون سے ان کے cooperation سے ان کے صحیح سے کیا کریں کہ trial run شروع کر دیں اب یہ initiative جو ہے proper monitoring جمعوں کے اندر سرینگر کے اندر نہیں ہوگی بڑھ گام کفار یا راجوری پونج کے اندر نہیں ہوگی 20 کے 20 districts میں ہوگی پورا UT کے لیے ہے اور educational system پورا UT کے اندر بہتر ہو اس system کو بہتر کرنے کی کوشش اور مقصد اس application اور portal کا ہے ساتھی ساتھ پورا تعاون سکولوں سے head of کوئی پریشانی ہے آنے والے دنوں میں دور کی جا سکتی ہے یہ official communication ہے جو details ہیں جو سرکار کی ہیں اور department سے ہمارا جو رابطہ ہوا اس کے بعد یہ communication جو ہے وہ گیا ہے concern authorities کے پاس ایجوکیشن department کام کرے گا اب loop holes کی بات کر رہے تھے تو اس میں دو چیزیں ہیں ہم نے بہت سارے parents کے رائے بھی دیکھے opinion بھی دیکھے social media پر comments پڑے ان کی بات سنی وہ یہ مانتے ہیں کہ UT level پر آج کے وقت میں صرف teachers پر نظر رکھنے کی ضرور نہیں ہے teachers اپنا کام کر رہے جو بھی جانتے ہیں کہ آف لائن جب کلاسز بند ہوئی کرونا وائرس کے دوران صرف مکشمیر میں بارہ لاکھ کے بچوں کو آن لائن پڑھایا گیا وہ کس نے پڑھایا teachers نے پڑھایا individual capacity میں پڑھایا اپنے گھروں کے چھتوں سے اپنے کمروں سے بیٹھ کر پڑھایا جہاں پر مشکل ٹائم تھا تو بچوں کے ساتھ کمریکیٹ کرنا وہ ایک بڑا چیلنج تھا اس کو بھی انہوں نے پار کیا دوسری بات یہ کہ ہنسلہ افضائی کے سکول کے انفرس چکچر کو بہتر بنائے جائے صرف آن لائن اپلیکیشن سے صحیح کام نہیں ہوگا لیکن سب دیپارٹمنٹ کے اندر ہونا چاہیے ہر دیپارٹمنٹ کیونکہ جتنے بھی پبلک ورکس دیپارٹمنٹ ہیں وہاں پر کام شفافیت کے ساتھ ہو نظام بہتر ہو کسی بھی طریقے سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تو اس چیز کو دور کیا جائے تیسری بڑی بات جو بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ہمیں پتا چلا کہ اٹینڈنس آپ اس طریقے سے کر رہے تو انرولمنٹ ڈرائیو کے بھی ریزلٹس کیا کیا ہیں وہ ریپورٹس کے ذریعے ہی نہیں اپلیکیشن کے ذریعے بھی دیلی بیسیز پہ دیپارٹمنٹ کو پہنچنے چاہیے تاکہ جہاں جہاں ڈرائیو چل رہی ہے تلاش نام کی مہیم شروع کی تھی اس کے تحت چل رہے س چیزیں پتا چلے کتنے بچے drop out ہے سکولوں سے باہر بچے جا رہے اور سکولوں کے اندر بچے ہیں انہوں نے کہاں سے پڑھائی شروع کی ہے اور پوسی کے فسیلیٹی تیچرز دودراز علاقوں میں بھی پڑھاتے ہیں اور گرمی امیہ آپ دیکھیں گے کہ موبائل سکول جو سیزنل چلتے ہیں وہاں پر بھی سیلری پہ کام کرتے ہیں وہ بھی تیچرز کہلاتے ہیں چاہے دس ست ہزار لیتے ہیں ان لوگوں کی اٹینڈنس کا کون خیال رکھے گا اس پر کون جواب دے گا تو دودراز علاقوں میں آپ ٹیلی کمپنیز جو ہے ٹیلی کمپنیز ہے آئیڈیا ہے اسی طریقے سے جو آپ کے سامنے ہے تو ان کے ساتھ رابطہ کر کے دپارٹمنٹ موبائل نیٹورکنگ کی فسیلیٹی کو بہتر بنائے اپنا انفرسٹرکچر بھی اس پر فوکس کرے اور ٹیچر اٹنڈنس کے حوالے سے کہیں شکایت کرے گا تو اینویل ٹرانسفر ڈرائی پرموشن کا وہ سارا مسئلہ ہے حالانکہ آہستہ ہوں رہا ہے ہم نے دیکھا دو ہزار ایک کے بعد پہلی بار اتنی تیزی سے پروسس ہوا لیکن لوکل نیول پر جو افیشل پر الزام ہے کہ سی اوز سفارشات پر روک دیتے ہے یہ چیز نہیں چلے گی تو ایڈمن سٹیشن نے کیا ہوت سو کہ لیٹننٹ گورنر خود ذاتی ان کے مداخلت ہے بہتر طریقے سے کام چلے تو اس چیز پر بھی فوکس کریں تو ایک اچھا سٹیپ اور دیریکٹر سکول ایڈوکیشن جمہو اور کشمیر دونو کریں گے آنے والے دنوں میں ہوت سو اس سے چیزیں سٹریم لائن ہو ایپلیکیشن کا نام میں پھر سے بتا دوں جے کے اٹینڈنٹس ایپلیکیشن ٹیچرز آنڈلوڈ کریں اور پورٹل سمکشہ نام سے ہے جو بچوں کے لئے ان کا فیڈبیک بھی لیا جائے گا تو تین چیزیں ہیں فیس آپ کی ٹائمن اور ساتھی ساتھ آپ کی لوکیشن اس پر دھیان رکھئے گا بہت بہت شکریہ آپ سب ہمار ساتھ جوائن کرنے کے لئے اپنا اپنی 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 سرکار کا کوئی اور پوائنٹ آئیڈ کیا جا سکتا ہے تو اپنی رائے ہم تک زرور پاچائی گا